اکاسی قطر پورٹل نے کمال کر دیا یہاں پر صرف میں شناکتی کارڈ نمبر لکھوں گا نیچے آؤں گا اور یہاں پر کلک کروں گا تو رزلٹ آپ کے سامنی ہوگا یہاں پر آپ رزلٹ بھی دیکھیں گے کہ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کی جو رقم ہے وہ بی ایس پی پروگرام کی جانب سے شو کروائی جا رہی ہے اور جب آپ بی ایس پی پروگرام سے یہ پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو رقم کم ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہے پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے بی ایس پی پروگرام کی جو نئی قسط ہے وہ جاری کر دی ہے اور جو لوگ بی ایس پی پروگرام میں جو ہماری ماں بہنے بی ایس پی پروگرام میں آہل ہیں وہ جا کر اپنی جو قسط ہے وہ وصول کر لیں تو یہاں پر جانے سے پہلے حکومت نے یہ میسیز آپ کو دیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پیسے یہاں پر چیک کر لینے ہیں اپنا نام یہاں پر دیکھ لینا ہے اگر آپ کی اماؤنٹ یہاں پر دس ہزار پانسو آئی ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اگر آپ کی اماؤنٹ اٹھارہ ہزار پانسو آئی ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اگر آپ کی اماؤنٹ اکتالیس ہزار پانسو آئی ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے لیکن جب یہاں پر میں آپ کے سامنے ہی یہ دکھاؤں گا ہم یہاں پر شناکتی کارڈ نمبر لکھتے ہیں تو یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی جو پیمٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر میں ایک شناکتی کارڈ نمبر آپ کے سامنے لکھوں گا آپ یہاں پر خود دیکھ لینا کہ یہاں پر ریزلٹ کیا آتا ہے یہاں پر میں نے یہ شناکتی کارڈ نمبر لکھ دیا اور میں دکھا نہیں سکتا اس کے ایک ریزن ہے لیکن اس کا ریزلٹ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو یہاں پر میں نے یہ ریزلٹ آپ کے سامنے رکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے آہل ہیں اگر آپ نے حال ہی میں پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی رقم باشمول تعلیمی وظائف وصول نہیں کی تو اب بھی اپنے ظلے میں قائم جو بھی قریبی ادائی کی مرکز ہے اس پر جائیں اور اپنی جا کر رقم وصول کرنے لیکن یہاں پر ایک اور میں شنکتی کار نمبر لکھتا ہوں اس کا اپنے ریزلٹ دیکھنا ہے وہ اس سے بھی مختلف ہوگا اب یہاں پر میں نے ایک سین ایسی نمبر لکھا اور اس کے بعد یہاں پر زلٹ چیک کیا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے آہل ہو چکے ہیں مبارکو اور اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تعلیمی وظائف کی رقم وصول نہیں کی تو اپنے ظلے کے اندر قائم جو ادائی کی آفیس ہے وہاں جا کر اپنی جو رقم ہے وہ وصول کر لیں تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بی ایس پی پروگرام میں ریجسٹر ہیں اور ان کی جو پیمٹ ہے اس مرتبہ مختلف آئی ہے جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے جو وظیفیں وہ ساتھ دیے جا رہے ہیں کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے صرف دس ہزار پانچ سو آئے ہیں کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی آئے ہیں اگر آپ کے بچے بھی تعلیمی وظائف کے لیے آہل ہے تو جب آپ لوگ بی ایس پیمٹ لینے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ کسی سمجھدار خاتون کو ساتھ لے جائیں تاکہ وہ چیک کر سکے کہ آپ کے کتنے پیسے نہیں کر رہے ہیں کافی دفعہ یہاں پر پورٹرول پر چیک کرتے ہیں تو آپ کے دس ہزار پانچ سو لکھے ہوتی ہیں لیکن جب دفتر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچوں کا تعلیمی وظائفہ بھی آ چکا ہے تو وہ تعلیمی وظائفہ پھر آپ کو نہیں دیتے لیکن آپ سمجھدار خاتون کو ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کو تعلیمی وظائفہ جو ہے وہ بھی ساتھ دے دیا جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا